اذا الشمس قویرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبان سویرت و اذا العشار اتلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا اللفوس سویجت و اذا المورودت سوئلت بئی زمب قتلت اللہ ہم نے قیامت کا نقشہ کھیچا ہے سورج لپیٹ کرت دیا جائے گا یعنی بے نور کر دیا جائے گا ستارے گرنے شروع ہو جائیں گے پہاڑ چلنے شروع ہو جائیں گے عمارتیں ٹوٹتی شروع ہو جائیں گی اور جنگل کے وحشی جانور انسانوں کے طرف آنا شروع ہو جائے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر بایا جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا حکم دیں گے وہ ساری علامات گزر جانے کے بعد جو احادیث کے اندر بیان کی گئی اللہ فیصلہ کریں گے کہ اب دنیا کو توڑ دینا ہے بنا کے گھاٹ اتار دینا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام جن کو اللہ نے سور دے کے بٹھایا ہوا ہے اور وہ سور موں میں لیے بیٹھے ہیں کہ جو ہی حکم ہوگا میں ٹھوک ڈالوں اللہ نے اس پرشتے کو اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اس کا صرف یہی کام معلوم نہیں کم اللہ نے اس پرشتے کو بلایا کہ اتنے ہزاروں ہزار سال گزر گئے اس کا صرف یہ کام ہے کہ سور لیے بیٹھا ہے پھونکنے کا حکم ہوگا تو پھونکے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے غمناب دکھائی دیتے ہیں آپ کے چہرے انمر کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ غم سبار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے اتنے نام سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ اسرافیر سور لیے پھونکنے کو تیار بیٹھیں جب اللہ کا حکم ہوگا وہ پھونکیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا چل رہی ہوگی کھانا پینا چل رہا ہوگا بازار کھلے ہوئے ہوں گے لوگ دیکھ رہے ہوں گے چل رہے پھر رہے ہوں گے کچھ لوگ باہر ہوں گے گھروں کے کچھ لوگ اندر ہوں گے گھروں کے ساری دنیا اسی طرح کام کاج میں مشغول ہوگی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سور پھونکنے کا اور سور پھونکا جائے گا اور یہ آواز شروع ہوگی جنگلات کے ایریا سے جنگلات میں آواز شروع ہوگی دھیمے دھیمے شروع ہوگی اور پھر بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی ایسی بڑھتی جائے گی کہ قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ ساخہ استعمال کیا ہے فَإِذَا جَعَتِ سَاخْخَحَمْ ساخہ کے معنی آتے ہیں ایسی زبردست تو کلخت آواز کہ کانوں میں پڑھے تو انسان ہٹ فیل ہو جائے کان پھڑ جائے اس کے ہوش آواز برقرار میں رہے ہیں ایسی زبردست قسم کی آواز وہاں سے شروع ہوگی نتیجہ ہوگا کہ جنگل کے جانور جنگلات چھوڑ کر شہروں کی طرف آنا شروع کر جائے گی اور چونکہ آواز ایک طرف سے نہیں آرہی ہوگی ہر طرف سے آئے گی تو ہر طرف کے جانور شہروں کی طرف آئیں گے اور پھر وہ آواز بھی ان کے پیچھے چلی آئے گی یہاں تک کہ شہروں میں آبادیوں میں آواز آئے گی لوگ اس کو سنتے رہیں گے بے ہوش ہوتے رہیں گے اور پھر مرتے چلے جائیں گے جانور بھی مر جائیں گے انسان بھی مر جائیں گے اور یہ ساری کے سائر کا ناٹ ٹوٹ جائے گی پھوٹ جائے گی فرہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی جس کا نقشہ اللہ نے کیچا اِذَا شَمْسُ قُوِرَتْ وَإِذَا النُجُومُ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَادُ سُوِیرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ اُتِّلَتْ وَإِذَا الْحُوشُ وَحُشِرَتْ اور آیتیں بھی ہیں یہ وہ آیتیں ہیں اور وہ صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے بات صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھ رہے کہ آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ کے بال داڑی کے جلدی پک دے اس زمانے میں ساڑ برس میں بال کا پکنا جلدی شمار ہوتا تھا آج کے دور میں تو جلدی نہیں ہے یہ آج کے دور میں چالیس ہو گئے چالیس کے بعد نہ پکے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی کیا عمر ہے آپ کی بال کیوں نہیں پکے لیکن وہاں کا ماحول ایسا تھا اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر ساڑ برس پر بال پکے تو لوگوں کو تاجب ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے کل بال جو آپ کی داڑی وہ سر میں سفید ہو گئے تھے بات صحابہ نے اس کو گنا تو وہ بائیس بال تھے بال لوگوں نے گنا تو وہ تیئیس چوبیس بال تھے زارباتیں گننے میں کچھ انچنیٹ تو ہو ہی جائے گی تو کسی نے بائیس کہا کسی نے پچیس کہا کسی نے تیس کہا یہ چند بال اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑی مبارک میں اور آپ کے سر مبارک کے اندر پک گئے تھے حضرات صحابہ کو تاجب ہونے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد اتنا جلدی پکنے شروع ہو گئے یہ کیا مات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد پر بایا شیبتنی حوت و اخواتوہا سورہ حوت اور سورہ حوت کی جیسی اور سورتوں نے مجھ کو گھوٹا بنا دیا اور سورہ ان میں علماء کیا موسیقی